بسم اللہ الرحمن الرحیم زیر کے چینل میں ویلکم 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 آج میں بنانے جا رہی ہوں آپ لوگوں کو سکھانے جا رہی ہوں لسن کا تیل بالوں کے لیے سپیشل تو سب سے پہلے تو میں آپ کو رکش کروں گی کہ میرے چینل کو لائک کریں اور سبکرائب کریں اور شیئر کریں لائک آپ نے لازمی کرنا ہے ہمیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چولان کر لیا ہے میں نے تیل ڈال دیا ہے تیل آپ نے اتنا ڈالا جتنا آپ نے استعمال کرنا ہے وہ آپ کی اپنی چویس ہے میں نے ڈال دیا ہے یہ میں نے چھوڑ دیا ہے سب سے کھا تیل ہے لیکن آپ کی مرضی ہے زیادہ بھی ڈالتے ہیں تو کم بھی ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو ضرور تو اتنا آپ کو تیل ڈال سکتے ہیں لسن اتنا تقریباً ایک گھٹی ہو تو یہ کافی رہتا ہے دیسی لسن ہے میں آپ یہ اس میں ایڈ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک سپیشن تیل ہے بالوں کے لئے جس کا گنجا پاندوں مثلا جیسے بال گرتے ہیں کوئی کوئی جگہ بالوں سر میں خالی خالی ہو جاتا ہے تو اس کے لئے یہ بہت مفید ہے اور بال گرتے بھی نہیں ہے ہمیں اس کو اچھی طرح اس کو بونوں گی تاکہ اس کا جو لسن کا ہے یہ بلکل جل جائے تیل میں پھر یہ تیل تیار ہو جائے گا یہ بالوں کے لئے بہت مفید ہے بال اس کے ساتھ بڑے بھی ہوتے ہیں گرتے بھی نہیں ہے اور نئے بال بھی آتے ہیں اس میں لسن کا تیزل پہ کیونکہ لسن تو ایسے بھی نہ ہے یہ بالوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ میں یہ اس کو اچھی طرح بھونوں گی تاکہ یہ بلک پھل براون ہو جائے لسن اسی چمید خوشبو شروع ہو گئی یا تیل گرم ہونا شروع ہو گیا خوشبو بھی شروع ہو گئی لسن کو آپ لوگوں کو تو پتہ ہے لسن کے اپنے میں خوشبو ہوتی ہے پیاری پیاری خوشبو آ رہی ہے کچھن میں سارے خوشبو ہو رہی ہے تو یہ تیل آپ نے لازمی بنانا ہے اچھا اس کو آپ نے تقریباً دو گھنٹے گھنٹہ لگا لو پہلے ہر پہ لگا لو تیل جھڑوں میں مساج کر لو تو'dہ ایک گھنٹے کے بعد آپ کو سر کو واش کریں آپ ہفتے میں دو دفل آیا کریں جیسے آپ لوگ سرکو کا تیل لگاتا ہے یا ساتھون کا تیل لگاتا ہے تو اسی طرح یہ آپ نے یہ تیل استعمال کر Euch کسی بوتل میںز ل changنا ہے تم ہو گئی planet لگاتا ہے یا ساتھون کا تیل لگاتا ہے لگاتا ہے ناریل کا تیل لگاتا ہے تو اسی طرح اپنے اس کو استعمال کریں اور ایک گھنٹے کے بعد اپنے سر کو واش کر لیے اس کا رزولٹ بہت اچھا ہے یہ میں اپنے گھر کے لیے ٹیار کر رہی ہوں میرا اپنا تیل ختم ہو گیا تھا میں نے کہا چلوں آپ کے ساتھ شیر بھی کر لیتی ہوں تو اب اس میں تقریباً پانچ دس منٹ لگیں گے تو دس منٹ کے بعد پھر ملتے بسم اللہ الرحمن رحی لسن کافی براؤن ہو چکا ہے ابھی اور بھی اس کو میں براؤن کروں گے ڈاک براؤن کروں گے تاکہ اسی طرح جرد جائے جو رس ہے وہ بلکل تیل بھی مکس ہو جائے اسی طرح براؤن ہو گیا ابھی اور بھی میرے کرنا ہے اچھی طرح بلکل یہ جو اس کا اندر والا جو ہے جوس اس میں جو ہوتا ہے لسن کا اپنا جو ہوتا ہے وہ سارا تیل میں مکس ہو جائے اسی طرح یہ بالوں کے لئے بہت اچھا ہے بہت زبردست تیل ہوتا ہے یہ آپ نے لازمی بنانا ہے تو ویسے بھی تو ہم ہفتے میں ایک دو دفعہ تیل سر پہ لگاتے ہیں لیکن اسی طرح تیل بن جائے پھر اپنی بالوں پہ لگا لیں تو یہ پھر ڈبل پیدا ہوتا ہے سرسو کا تیل تو ویسے بھی بالوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اگر اسی طرح بن جائے اس میں لسن ڈلا جائے تیار ہو جائے تو یہ پھر ڈبل پیدا کریں گے کیونکہ یہ بال جو گرنے کے لئے مسئلہ ہوتا ہے بال گرتے ہیں آج کل لوگوں کے بہت زیادہ بال گرتے ہیں اچھا یہ جو بائی وغیرہ مرد وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف عورتوں کے لئے تو ہر کوئی استعمال کر سا جس کے بال گرتے ہیں اس کے لئے مفید ہے شینک بھی بالوں میں آ جاتی ہے بال جو ہے گرو بھی اچھی طرح کرتے ہیں گرتے بھی نہیں ہیں اور نئے بال بھی آ جاتے ہیں تو آپ نے یہ لازمی تیل بنانا ہے تو بس اے دیکھو آپ اس کا کلر کتنا چینج ہو گیا ہے تو بس اے بس تھوڑا سا بس میں بند کرنے والی ہوں بس یہ تھوڑا سا ہو رہا ہوں جائے تو بالکل یہ تیار ہو چکا ہے اب میں چولہ بند کر رہی ہوں تو اب یہ تھنڈا ہو جائے تو پھر میں آپ کے ساتھ ملوں گی میں آگے والے پسیزر میں آپ کو بتاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیک بلکہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اب یہ لازم جو ہے میں نکال لیتی ہوں اس کو نکالنا ہے یہ ساتھ بوتر میں نہیں ڈالنا ہے اسی تک سارا نکال لیں گے یہ سارا نکل گیا ہے یہ اس کا گرا دیں گے یہ بس کام کبھی نہیں ہے اسے جو نکلنا تھا وہ نکل گیا ہے ہمیں اس میں ڈاڑ بہی ہوں سٹیل والے کپ میں کیونکہ تھوڑا سا گرم ہے پھر میں اس کو بوتر میں شیفٹ کروں گی تو سیف کرنے کے لیے میں آپ بوتر میں ڈالوں گی اس کو لیکن ابھی یہ گرم ہے تو اسے تھنڈا ہو جائے تو پھر میں آگے آپ کو بتاتیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیل بالکل میرا تھنڈا ہو چکا ہے تو آپ نے ایسے ایک بوتل لے لیے ہیں جو بھی ہیں جو جار بغیرہ ہو جو بھی وہ بوتل جیسی بھی بوتل وہ بوتل میں ڈالنا ہے آپ نے آپ نے سیف کرنے کے لیے آپ کیک اوپر رکھ دو یہ تیل اس میں ڈال دو آم سے کلر کتنا پیارا کلر آیا ہوا ہے تیل کا اور خوشبو بھی بڑی پیاری پیاری آ رہی ہے لسن کے خوشبو ایسی اچھی ہوتی ہے اب یہ ڈال دیں اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو لائک لازمی کرنا سبکرائب کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو یہ میرا بالکل تیل تیار ہو چکا ہے لسن کا زبردست تیل تیار ہو چکا ہے کسی طرح اپنے تیل بنانا ہے تو میرا تیل بلکل تیار ہے لائک میری ویڈیو کو لازمی کرنا ہے اس دعا کے ساتھ میں عائن کر رہی ہوں اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیہ نصیب فرمائیں اللہ تعالی ہم سب پر کرم کریں فضل کریں اللہ تعالی ہم سب کو رحمتوں کے سائے میں رکھیں بہت سارے دعاوں کے ساتھ زیب کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو کا انتظار کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ